اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں شیف فاطمہ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک بار پھر سمجھ سپیشل ریسیپی تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار فول آف ہیلڈی جس سے خون بھی بنتا ہے مزیدار قسم کا آلو بخارے کا شربت جو کہ جھٹ پٹ تیار ہوتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے فروٹس آئے میں آلو بخارے آئے میں بھرمار آئی ہوئی ہے لے کر آئیے بنائیے جس طرح سے میں آج آپ کو سکانے والی ہوں بہت ہی مزیدار بنتا ہے خوش رنگ بنتا ہے اور پٹا پٹ پریٹی ہو جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آلو بخارے کا شربت بنانے کیلئے جو چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آلو بخارے کی دیکھیں مارکیٹ میں آئے میں بلکل فریش لال لال آئے میں یہ میں نے لیے ہیں ہاف کے جی فریش والے یوز کر رہے ہیں چینی جائے گی ہاف کپ ایک لیمن کا استعمال کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا کالا نمک ہاف ٹی سپون اس سے فریور بہت اچھا انہینس ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چولے پہ میں نے ایک دیکچی رکھ دی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو آلو بخارے ہم نے لیتے ہیں ان کو ہم جسٹ کیا کریں گے بوائل کریں گے تو جتنے آلو بخارے ہیں سب میں اس دیکچی کے اندر ڈال دوں گے ایک ایک کر کے آلو بخارے میں نے ڈال گئے تھے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک لیٹر پانی ایک لیٹر چلا جائے گا پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی جو چینی میں نے آپ کو ہاف کپ دکھائی تھی یہ ساری چلی جائے گی ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو چیک کریں گے دیکھیں اس کا چھلکہ الحمدللہ اتر گیا ہے ہم اس کا سکن جو ہے وہ ریموف لازمی کرنی ہوتی ہے تھوڑا سا محنت کا کام ہوتا ہے فلیم میں آف کر دوں گی اور ریمیننگ جتنے بھی اس کے سکن رہ گئی ہو ساری ریموف کرنی اچھے سے ہمیں سارے جتنے بھی آلو بخارے تھے میں نے اس کے اوپر سے چھلکہ نکال دیا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارے ریموف کر دی ہیں اچھا اب میں کیا کروں گی یہ環 لوگخارے ہیں میں نے سےپریٹلی ایک بول میں اس طریقے سے جمع کر لی ہیں اچھے اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر پانی ہے دیکھشی کے اندر اس پانی کو ہم ڈسکارٹ نہیں کریں گے اس پانی کو ہم چھلکے ہیں اس کو اچھے سے چھاننا ہے ہمیں میں نے ایک باریک چھنلی لائے لئے لیے لیے نیچے ایک بول رکھ دیا ہے اب میں کیا کروں گی جس میں میں آلو بخارے ہ fremoอогоanae تھے جس پانی کے اندر اس پانی میں تھوڑے بہت چھلکیں رہ گئے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارا پانی ہم گرین کر لیں گے تاکہ باریک باریک جتنے بھی ریمیننگ چھلکیں ہیں وہ سب نکل جائیں تو ایک فائن سا ہمارے پاس تیکسچر آ جائے گا تو چھاننا بہت ضروری ہے تاکہ ایک فائن سا تیکسچر ہو دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں دیکھیں کتنا پرفیکٹ سے ایک تیکسچر بن کر آیا پانی کا آلو بخارے کے اوپر سے میں نے چھلکا نکال لیا تھا دیکھیں اس طرح سے تیکسچر آ گیا ہے اب میں کیا کروں گی ایک سپون کی مدد سے اس کا جو گودہ ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اور گھٹلی کو سپریٹ کر لیں گے تھوڑا کیئر فولی کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن یہ ہے کہ گودہ الگ کریں گے اور گھٹلیوں کو سپریٹلی کر لیں گے گھٹلی نہیں آنی چاہیے دیکھیں بس طرح سے میں نکال دی جاؤں گی کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس طرح سے گھٹلی کو الگ کر دیا ہے اور گودے کو الگ کر دیا ہے جتنی بھی ریمیننگ آلو بخاریں سب کو اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی گودہ میں نے ریڈی کر لیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ سا نکال آیا ہے میک شور کر لیں زرہ سی بھی کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ بلینڈنگ سے چاہیں آپ کی جو مشینیں وہ خراب ہو سکتی تو گھٹلیاں بالکل الگ کر لیں سیرپ بھی ہم نے ریڈی کر لیا تھا پرفیکٹ سا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے دونوں کو ملا کے بلینڈ کریں گے اور زبردستہ فریش یوز ریڈی کریں گے میں نے ایک بلینڈر کا جگ لے لیا ہے اب میں کیا کروں گی جو گودہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال لیں گے بہت ایزی لی یہ بلینڈ ہو جاتا ہے بہت سوفٹ ہو گیا ہے ساتھ میں جو ہم نے شگر سیرپ بنا کے رکھا تھا مزے دار لال لال قسم کا یہ سالہ چلا جائے گا سب اس میں ڈال دیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کالا نمک جس سے فلیور بہت انہینس ہوتا ہے یہ لازمی جائے گا اس کے اندر تو کالا نمک چلا جائے گا ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک لیمن لیمن کو اس کے اندر سکویز کر دیں گے اس سے فلیور بہت اچھا انہینس ہوتا ہے تو بس میں اس کے اندر سکویز کر رہی ہوں لیمن میں نے اس کے اندر سکویز کر دیا دیکھیں کتنا جوسی تھا اگر آپ کا لیمن جوسی نہیں ہے تو آپ ایک کی جگہ دو بھی یوز کر سکتے ہیں پس اب میں کیا کروں گی اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھے سے سب چیزیں میں نے بلینڈر کے جگ میں ڈال دی تھی اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈنگ اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے دیکھیں ماشاء اللہ پرفیکسز کا ٹکسچر آگیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی برف برف ڈالنا لازمی ہے برف ڈال کے اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ زبردستہ تھنڈا تھنڈا ہمارا پلام جوس ریڈی ہو جائے تو ہم اس کے اندر برف ڈال دوں گی اور برف ڈالنے کے بعد اچھے سے بلینڈ کر لوں گی برف ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سرپ کریں گے گلاسز میں شربت ریڈی ہو گیا تھا میں نے دو سرونگ گلاسز بھی لے لی ہیں اب اس میں میں کیا کروں گی ایک ایک کر کے گلاسز کے اندر برف ڈالوں گی خوب تھنڈا کر کے ہم پریزنٹ کریں گے پینگے تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا دو دونوں گلاسز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے برف ڈال لینا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پلم جوز دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست لگ رہے اچھا آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہو کہ بہت ریڈ نہیں ہے کیونکہ ہم نے فوڈ کلرہ کا استعمال نہیں کیا ہے ہم ہائیجینک بنا رہے ہیں بزار میں تو فوڈ کلر ہوتے ہیں اسی ریڈ ہوتا ہے لیکن ہم نے گھر میں رہ کے ہائیجینک بنا ہے پرفیکس اور ریڈی ہو گیا الحمدللہ مزہ دار قسم کا دیکھیں میں نے آلو بخارے کا شربت بنا لیا ہے اس کو میں نے سرف کر دیا تھا دو گلاسز کے اندر تھنڈا کر کے پیئے بہت زبردست لگتا ہے الحمدللہ بہت زبردست بنا ہے بہت ہی مزہ دار اور ہیلڈی ہے تو الحمدللہ ریڈی ہے ریڈی ٹو ڈرنک ہے مزہ دار قسم کا آلو بخارے کا شربت الحمدللہ ہمارا پرفیکس سا ریڈی ہو گیا ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنا زبردست بنا ہے بہت زبردست پریزنٹیشن کی ہے اگر آپ بنانا چاہتے تو لے کر آئیے فوراں آلو بخارے اور بنا کی پیئیں بہت مزہ کا بنتا ہے بہت سارے بینفٹس ہیں خون بناتا ہے خون کو ساف کرتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے تو بنانے کے بعد مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کی یہ ڈرنک کیسی بنی ہے جتنا بھی اسے کئی میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک کرنا نہیں بھولیے نئے ہیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے انشاءاللہ پھر آزی روں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ